آج پاکستان سیمی فائنل کی طور سے مسلسل دوسری بار باہر ہو گیا پاکستان کو سیمی فائنل سے باہر دیکھ کر سابق لڑیوں نے افسوس کا اظہار کیا میسوالوہک نے کہا کہ اگر میرے مشورے پر عمل کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا پاکستان کی پاولنگ جو ہر مشکل وقت میں ٹیم کا سہارہ بنتی تھی نسیم شاہ کے انجٹ ہونے کے بعد آپ ٹیم پر بوجھ بن گئی ہے میسوالوہک نے کہا کہ جب ٹیم کی سیلیکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھی تھا کہ ایشیا کاب میں ہماری سپین باولنگ پرفارم نہیں کر رہے اس میں تمدیلی کی ضرورت ہے جبکہ فاسٹ باولنگ بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہمیں نسیم شاہ کی اچھی ریپلیسمنٹ چاہیے جو ہمیں میچ وینک پرفارمز دے لیکن میرے تمام تار مشوروں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور آج پاکستان سیمی فائنل بھی نہیں کھیل سکا پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے جو مطلوبہ رانڈریٹ درکار تھا وہ پاکستان کی پہنچ سے بہت دور تھا یعنی انگلیڈ کے تین سو ٹھتی ریلز کے تاقب میں پاکستان کو چھے آورز میں یہ تک ٹارگٹ اچیو کرنا تھا جو کسی بھی صورت میں ناممکن تھا دو سبسکرائب فار مور لیٹیسٹ اپ ڈیٹس